بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیڈ لائن یوکرین سے عوام کو نکالنے کے لئے دو شہروں میں عارضی سیس فائر کا اعلان افراد تفریق منظر سیس فائر کے باوجود ریشین حملے جاری یوکرین کا الزام ماریوپول شہر میں شہریوں کو باہر نکالنے کا کام روک دیا گیا سومی شہر میں پھسے انڈینز کی حالت پر حکومت فکر مند سٹورنٹ سے کہا جوکم نالیں ریشیہ سے محفوظ راستہ دینے کی خواہش کئی شہروں میں لڑائی جاری یوکرین سے فرار لوگوں کی تعداد بارہ لاکھ سے زیادہ ہو گئی نو فلائی زون لگانے سے انکار پر صدر یوکرین ناراض کہا نیٹو ملکوں نے یورپ کی آزادی کو اہمیت نہیں دی اب کیا کریں پرہائی کا کیا ہوگا یوکرین سے واپس آنے والوں کے سامنے کئی سوال دنیا بھر سے سے بات چیز دائش نے پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کی جانبہ حق لوگوں کی تعداد 63 ہو گئی زستانی نکاحہ اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ایران اور عالمی طاقتیں نیوکلئر سمجھوتے کے قریب پہنچ گئیں حسین عامر عبداللہ یان کا بیان محالی ٹیسک میں انڈیا کی پوزیشن مضبوط رویندر جہدیجہ نے بنائے ریکارڈ 175 نوٹ آؤٹ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں رشیہ نے یوکرین کے دو شہروں میں سیس فائر کا اعلان کیا ہے تاکہ سیویلینز کو باہر نکالا جا سکے لیکن یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ رشیہ آرزی سیس فائر پر عمل نہیں کر رہا ہے یہ سیس فائر موریو پول اور ولونووہ شہر کے لیے کیا گیا رشیہ اور یوکرین کے درمیان بیلیروس سرحت پر دوسرے دور کی بات چیت کے بعد سیس فائر سے اتفاق کیا گیا لیکن دوسرے مقامات پر حملے جاری ہیں عودداروں کو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں بمباری تیز ہوگی اور بڑی تعداد میں سیویلین ہلاکتیں ہوں گی رشیہ نے یوکرین میں ایک ہزار مزید کی رائے کے سپاہیوں کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے مغربی ملکوں نے وارننگ دی ہے کہ موسکو بھاری بمباری کرتے ہوئے شہروں کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کرے گا ماریو پول ایک اہم بندرگاہی شہر ہے جہاں سے شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے پانچ گھنٹوں کا وقت دیا گیا موسکو کے وقت کی مطابق یہ سیس فائر ہفتے کو دوپہر میں شروع ہوا اور شام پانچ بجے تک جاری رہا اس سے پہلے موسکو کے وقت کی مطابق دن کے دس بجے فائرنگ روک دی گئی ریشین وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی ماریو پول شہر پچھلے کچھ دنوں سے ریشیا کی گھیرہ بندی میں ہے جہاں پانی بجلی کھانا اور دوسری سہولتیں کٹ چکی ہیں صدویل آدمیر پوٹی نے چوبیس مارچ کو اپنے فوجیوں کو یوکرین پر حملے کا حکم دیا تھا تب سے دارالک مکیو اور دوسرے شہروں پر بمباری جاری ہے ان حملوں کی دوران سینکروں سیویلینز ہلاک ہو چکے ہیں یورپ کے سب سے بڑے نیوکلے پلانٹ پر ریشیا کا قبضہ ہو گیا ہے مغربی ملکوں نے ریشیا حملوں کا جواب سخت پابندیوں سے دیا ہے ماریو پول شہر پر اگر ریشیا کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہوگی یہ شہر ایزو سمندر کے ساحل پر ہے شہر کی آبادی چار لاکھ پچاس ہزار ہے ماریو پول پر قبضے کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرین سمندر سے کٹ جائے گا بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ماریو پول میں لوگوں کو باہر نکالنے کا کام روک دیا گیا ہے مقامی عہدداروں نے الزام لگایا کہ ریشین سپاہی وعدہ خلافی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بچانے کی کوششوں کے دوران بھی ریشیا کی شلباری جاری رہی یوکرین کے صدر وولڈ امیر زیلنسکی نے امریکہ سے مزید مدد کی اپیل کی ہے انہوں نے امریکی سینٹ سے خطاب کیا سینٹ کے بازرکانے صدر جو بائیڈن سے کہا کہ وہ ریشیا کے خلاف سخت قدم اٹھائیں کئی شہروں میں بمباری اور لڑائی جاری ہے اب تک جنگ شروع ہونے کے بعد سے بارہ لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین سے پڑوسی ملکوں کو فرار ہو چکے ہیں یوکرین کے عہدداروں نے الزام لگایا ہے کہ ماریو پول سے تخلیہ کے دوران ریشیا نے کئی حملے کیے امکان ہے کہ ریشیا بعض دوسرے شہروں کی بھی گھیرہ بندی کرے گا جن میں خارکیف سومی اور چرنیف شامل ہے یوکرین کے صدر نے نو فلائی زون نہ لگانے پر نیٹو لیڈرز کی مضمت کی زیلنسکی نے امریکہ اور مغربی ملکوں سے نو فلائی زون لگانے کی اپیل کی تھی لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ایسا کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ امریکہ اور ریشیا کے درمیان سیدھی جنگ شروع ہو جائے گی مغربی ملکوں نے کہا ہے کہ وہ تنہ و بڑھانہ نہیں چاہتے الگ الگ ملکوں کے شہریوں خاص طور پر سٹورنس کو جنگ سے متاثرہ یوکرین سے باہر نکالنے کی کوششیں ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے اور ایسیم سیس فائر کے دوران خاص طور پر ماریو پول میں افرطفری کے منظر دیکھے گئے ترکی کے صدر تیور دوان اتوار کو ریشیا کے صدر ولاد میر پوٹین سے یوکرین بہران پر بات چیت کریں گے ترک اہدو داروں نے بتایا کہ ترکی بہران حل کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے استمبول میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدارتی ترجمہ نے کہا کہ لڑائی فوری رکنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ترکی ریشیا اور یوکرین میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلقات چھوڑ نہیں سکتا ریشیا نے کہا کہ مغربی ملکوں کا رویہ ڈاکووں جیسا ہے انہوں نے کہا کہ ریشیا اس قدر بڑا ہے کہ اسے الک تھلک نہیں کیا جا سکتا کریملین کے ترجمہ نے کہا کہ دنیا امریکہ اور یورپ سے بہت بڑی ہے کریملین کے ترجمہ ڈمیٹر پیشکوف نے کہا کہ اگر امریکہ ریشیا کے انرجی ایکسپورٹس پر پابندی لگائے گا تو اس سے انرجی مارکٹس تباہ ہو جائیں گے امریکہ جرمنی اور نیدرلینڈز نے لیتھوینیا میں مزید سپاہیوں کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریشیا اور بیلروس نے انسانی رہداری کے بارے میں بات چیت کی ریشیا کے وزیر خادصہ جلالوروف نے بیلروس کے فورن منسٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین سے غیر ملکیوں کو نکالنے کے بارے میں بات چیت کی یورپی یونین نے ریشیا اور بیلروس کو ایک علاقائی تنظیم کانسل آف بالٹک سٹیٹ سے باہر کر دیا ہے ماریو پول شہر کے میر نے کہا ہے کہ شہریوں کے پاس حفاظت کے ساتھ شہر چھوڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے شہریوں کو نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں یوکرین پر ریشیا کے حملے کے دس دن پورے ہو چکے ہیں دنیا کے بعض ملکوں میں ریشیا کے حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے ٹوکیو میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے یہ لوگ جنگ روکو اور زندگیاں بچاؤ جیسے نعرے لگا رہے تھے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں بعض لوگوں کے ہاتھوں میں پوٹین کو روکو کے بینرز تھے ریشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے فیس بک کو بلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیس بک کے پلیٹ فارم پر ریشین میڈیا پر پابندی لگانے کے جواب میں یہ کاراوائی کی گئی جی سیون ملکوں نے ریشیا سے کہا ہے کہ وہ نیوکلے پلانٹ کے قریب حملے نہ کرے جی سیون فورن منسٹرس نے ایک بیان میں ریشیا کے حملے کی مظمت کی اور موسکو سے کہا کہ وہ فوری بات چیت کرے بیان میں کہا گیا کہ نیوکلے پلانٹ کے قریب کسی بھی حملے یا خطرے کا مطلب عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے یوکرین کے صدر نے ٹیلیویجن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج نیٹو سمٹ تھا یہ ایک بہت کمزور سمٹ تھا جس میں الجھن ہی الجھن تھی یہ ایک ایسا سمٹ تھا جس میں یہ بات صاف تھی کہ تمام نے یورپ کی آزادی کے لیے لڑائی کو اپنا مقصد نہیں سمجھا انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے کئی چینلز کے ذریعے ریشیا اور یوکرین کی حکومتوں کو سٹوڈنٹ کو محفوظ راستہ دینے کے لیے سیس فائر پر زور دیا ہے وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ انڈیا کے سفارت خانے کے ذریعے سٹوڈنٹ سے مسلسل رفت میں ہیں اور ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی پھسے ہوئے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باقچی نے کہا کہ ہم نے سٹوڈنٹ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اہتیاتی قدم اٹھائیں اپنے شیلٹرز کے اندر رہیں اور غیر ضروری جوکھیم نالیں یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب یوکرین کے شہر سومی میں پھسے ہوئے بعض انڈین سٹوڈنٹ کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقعے ریشن بارڈر کی طرف جوکھیم بھرا سفر تیہ کرنے کے لئے تیار ہیں سیویل ایوییشن کے وزیر جوترادی تسندیہ نے بتایا کہ پچھلے سات دنوں میں آپریشن گنگا کے تحت رومینیا اور مولڈووہ سے چھ ہزار دو سب بائیس انڈینز کو بچایا گیا ریشن نے سیکیوٹی کانسل میں بتایا کہ ایسٹ یوکرین کے شہر و خارکی فرسومی میں پھسے ہوئے انڈینز اور دوسرے غیر ملکی سٹوڈنٹ کی مدد کے لئے ریشن خصوصی بسیں چلانے کے لئے تیار ہے یوئن سیکیوٹی کانسل نے یوکرین میں ایک نیوکلر پلانٹ میں آگ لگنے کے واقعے پر فکرمندی کا اظہار کیا اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے انٹرنیشنل ایٹومک انیجی ایجنسی کے چیف نے سیکیوٹی کانسل میں کہا کہ اس پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سیکیوٹی کانسل کی ایک میٹنگ پیر کو بلائی گئی ہے جس میں خاص طور پر یوکرین میں انسانی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی یوکرین میں اب بھی کئی انڈینز خاص طور پر سٹوڈنٹ فسے ہوئے ہیں لیکن کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہیں جو ملک واپس پہنچ چکے ہیں لیکن اب ان سٹوڈنٹ کے ذہنوں میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا ایسی ایک میڈیکل سٹوڈنٹ سید جوادنی جو ہیدرباد پہنچ چکے ہیں دنیا بھر سے سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین کی صورتحال پر اپنے خیالات پیش کیے اس کے بعد پھر ہمارا دو دن وہاں پہ سٹے تھا شلٹر میں رکے ہم کیونکہ وہاں پہ جس کی انٹری ہوئی تھی لائن بائز ان کو ایم بی سی والے بھیج رہے تھے فلائٹ ایرنج کر کے تو پھر ہمارا نمبر آیا تو ہم پھر دیلی تک آئے پھر دیلی سے ہیدرباد تک آئے اور اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اور جو وہاں پہ لوگ ہیں تو ان سب کو لکالا جائے ان سب کی ایم بی سی وہاں پہ مدد کریں اور میں بہت بہت سنٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا بہت شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پر فورٹ ٹی وی چینل کا بھی بہت شکریہ ہے اور میرا یہ ہے کہ میرے سٹیڈی سب رکھ چکی ہے وہاں پہ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارا ٹرانسفر کریں اور ہمیں یہاں پہ جو میرا لاشٹیئر چر رہا تھا تو میرے کو یہاں پہ لاشٹیئر میں ایڈمیشن دے میں یہی کہوں گا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ دائش آئیسس نے پاکستان کے پشاور شہر میں ایک شیعہ مسجد پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے میں ساٹھ سے زیادہ نمازی جانبہ حق ہوئے یوناریج نیشنز کے چیف انٹینو گوٹریز نے اس حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ عبادت گاہیں حملوں کا نشانہ نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہیں ہونی چاہیے اہدداروں نے کم سے کم تریسٹھ نمازیوں کی حلاکت کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ایک سو چورانوے زخمی ہوئے ہیں دائش نے اپنی پروپیگنڈا ویب سائٹ پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس ویب سائٹ پر کہا گیا کہ دائش کا ایک رکن پشاور کی شیعہ مسجد پر حملے میں کامیاب ہوا یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے پاکستان میں دہشتگردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے انسان حقوق کمیشن نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں صاف طور پر شیعہ نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یون سیکریٹری جنرل انٹونی گوٹریز نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے بروسلز میں یورپی یونین خارج پولس جیر جوزف بورل نے بھی نفرت کے قابل اس جرم کی مضمت کی اور دائشتگردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا عراق کے باعثر شیعہ عالم آیت اللہ علیہ السستانی نے پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بے قصور شہریوں خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کو دائشتگردوں کی طرف سے نشانہ بنایا جانے کہ مسئلے کا حل تلاش کرے سستانی نے پاکستان کی حکومت سے کہا کہ وہ دائشتگرد گروپوں کو اس طرح کے بے رحمانہ حملے کرنے نہ دیں اور ایسی زیادتیوں کو روکے بیان میں کہا گیا کہ اس قابل نفرت جرم کا مقصد اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانا ہے پاکستان کی وزر داخل شیخ رشید نے کہا ہے کہ پشاور حملے میں شامل تین لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے پولیس نے خودکش حملہ آور کے خواہ کے تیار کیے ہیں ایران نے کہا ہے کہ اس نے نیوکلی مسائل حل کرنے کے لیے انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ ایک روڈ میپ سے اتفاق کیا ہے ایرانی عہددار محمد اسلامی نے آئی اے ای اے کے چیف ریفل بروسی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وہ جمعہ کی رات ایران پہنچے یہ دورہ نیوکلی ڈیل کے بارے میں ویان آباد چیت کے درمیان ہو رہا ہے ایرانی وزر خواہ جہاں حسین عامر عبداللہ ہیان نے کہا ہے کہ وہ نیوکلی سمجھوتے پر دستخط کے لیے ویانہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے ایران کے وزر خارجہ نے کہا کہ ایران اور عالمی طاقتیں نیوکلی سمجھوتے کہ بہت قریب پہنچ گئی ہیں اتر پردیش میں ساتویں اور آخری مرحلے کے لیے مہم ختم ہو گئی ہے پیر کو اس مرحلے میں اکاون سیٹوں کے لیے ووڈ ڈالے جائیں گے ہفتے کی شام چار بجے مہم ختم ہوئی ان الیکشنز میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے منیپور میں دوسری اور آخری مرحلے کے لیے ہفتے کو ووڈ ڈالے گئے الیکشن اہدداروں نے بتایا کہ ستر فیصہ سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی چار بجے تک پوٹنگ ختم ہو گئی لیکن اس وقت تک قطاروں میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو ووڈ دینے کا موقع دیا گیا کرکٹ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن میز بان ٹیم یعنی انڈیا کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے انڈیا نے آٹھ وکٹ پر پانچ ست چوہتر پر اپنی پہلے اننگز ڈیکلیئر کی اس کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم کھیل ختم ہونے تک چار وکٹ پر ایک سو آٹھ پر لڑکھاڑا رہی تھی سری لنکا ٹیم اب بھی چار ست شیاسٹ رنز پیچھے ہے انڈیا کی طرف سے رویندر جڈیجا اور اشوین نے ایک کے بعد ایک وکٹ لیتے ہوئے ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا اس سے پہلے رویندر جڈیجا نے ایک سو پچھتر ناٹ آوٹ رنز بنایا یہ جڈیجا کا زندگی کا سب سے بہترین سکور ہے ساتھویں نمبر پر کھیلنے والے کسی بھی انڈین کھلاڑی کا یہ سب سے زیادہ سکور ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیتے ہیں یوکرین سے عوام کو نکالنے کے لیے دو شہروں میں آرزی سیس فائر کا اعلان افراد تفریق منظر سیس فائر کے باوجود ریشین حملے جاری یوکرین کا الزام ماریوپول شہر میں شہریوں کو باہر نکالنے کا کام روک دیا گیا سومی شہر میں پھسے انڈینز کی حالت پر حکومت فکر مند سٹورنٹ سے کہا جوکم نالیں ریشیا سے محفوظ راستہ دینے کی خواہش کئی شہروں میں لڑائی جاری یوکرین سے فرار لوگوں کی تعداد بارہ لاکھ سے زیادہ ہو گئی نو فلائی زون لگانے سے انکار پر صدر یوکرین ناراض کہا نیٹو ملکوں نے یورپ کی آزادی کو اہمیت نہیں دی اب کیا کریں پرہائی کا کیا ہوگا یوکرین سے واپس آنے والوں کے سامنے کئی سوال دنیا بھر سے سے بات چیز دائش نے پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کی جانبہ حق لوگوں کی تعداد تریسٹ ہو گئی زستانی نکاحہ اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ایران اور عالمی طاقتیں نیوکلئر سمجھوتے کے قریب پہنچ گئیں حسین عامر عبداللہ یان کا بیان محالی ٹیسٹ میں انڈیا کی پوزیشن مضبوط رویند رجی ڈیجیہ نے بنائے ریکارڈ ایک سو پیچھتر نوٹ آؤٹ یہ تھی آج کی خبریں اپنے جملاف راست کو دیں اجازت اور اپنا بے خط بے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی